بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آزاد نیوز ون سٹوڈیو میں خوش آمدید میں حوپا ایک نواز شامل کرتے ہیں آج کی تدہ ترین نیوز کارٹ لنگ گزشتہ روز اسسسٹن کمیشنر کا تجاویدات ماپیا کے حراب آپریشن تجاویدات ماپیا کی دونے لگ گئی تجاویدات قائم کرنے پر چھی دکاندار گریپتار کئی کو وارننگ جاری کر دی گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں کارٹ لنگ سے ملک سلطان کی اس رپورٹ میں کارٹ لنگ آسسٹن کمیشنر کا تجاویدات ماپیا کے خلاف آپریشن تجاویدات ماپیا کی دونے لگ گئی تجاویدات قائم کرنے پر چھ دکاندار گریپتار کئی کو وارننگ جاری کر دی کارٹ لنگ کے مختلف بازار میں قائم تجاویدات کی عوامی شکایت پر آسسٹن کمیشنر کارٹ لنگ گورخان تجاویدات کو دیکھتے ہوئے سخت بیرے می کا اظہار کیا اور مختلف بازاروں میں جن دکانداروں کے جانب سے تجاویدات قائم کی گئی تھی سامان کو ضبط کر کے چھ دکانداروں کو گریپتار جبکہ بیشتر دکانداروں کو وارننگ جاری کی گئی آسسٹن کمیشنر کی جانب سے تجاویدات ماپیا کے خلاف آپریشن پر ماپیا کی سرپرستی کرنے والے سمیت اس ماپیا سے وابستہ لوگوں کی دونے لگ گئی تجاویدات کے خاتمے کے لیے اس عملی کا روائی پر اہل علاقہ نے آسسٹن کمیشنر کو خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر آسسٹن کمیشنر نے واضح کیا کہ بازار میں کسی کو بھی تجاویدات قیم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے اور جو بھی تجاویدات قیم کرنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف سخت سے سخت کا روائی عمل میں لائی جائے گی ملک سلطان آزاد نیوز کاٹ لنگ آج زلہ مردان میں ایڈوکیشن کلاسپور ملازیمین کا ایک خانگامی میٹنگ گورنمنٹ خائر سیکنڈری سکول نمبر ایک مردان سید جلال شاہ بخاری مقبرہ کے قریب کول میں کلاسپور ملازیمین کا اجلا زیر صدارت صدر مردان کلاسپور ملازیمین حیر محمد مطمیم اور سینر نائب صدر خضرت شیر جنرل سکٹی گل محمد سنگر اور اساق خان کی زیر صدارت منعقید ہوا اور دیگر اغدداروں نے بھی کسیر تعداد میں شرکت کی میٹنگ کا اصل مقصد کلاسپور ملازیمین کو درپش مشاہل کے حوالے سے اہم بات چیت کی گئی جس میں ہر تاثیر سے تعلق رکھنے والے کلاسپور ملازیمین نے کسیر تعداد میں شرکت کی میٹنگ کا اہم مقصد کلاسپور ملازیمین کو روزانہ کی بنیاد پر بیجا تنگ کرنا کبھی سپیت کپڑوں اور کبھی بلیک کالے کپڑوں کا نوٹیفکیشن جاری کرنا بشاور ڈائریک ٹریٹ کی طرف سے نوٹیفکیشن کیا گیا ہے لوئر دیر 1500 پٹ بلندی پر واقعہ وادی لڑم ٹاپ ان دنوں سیاہوں کا توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور بڑی تعداد میں سیاہ لڑم ٹاپ آ کر ہوپ موج مستیو میں مصروب ہے وادی لڑم کی سیر کرا رہے ہیں آئے جانتے ہیں رحمت اللہ سواتھی کی اس ریپورٹ میں یہ مناظر لوئر دیر کے سیاہ تھی اور پھر فضا مقام وادی لڑم کے ہے جو ان دنوں سیاہوں کا مرکز بنا ہوا ہے وادی لڑم ستہ سمندر سے دس ہزار پانچ سو پٹ بلندی جبکہ زلے گیٹوے چکدرہ سے ایک گینٹے پاسلہ پر واقعہ ہے جو دل کینجنے والی مناظر سے برا ہے کراچی سے آئے ہم بھائی یہاں پر یہ لڑم ٹاپ کی جگہ ہے جہاں پائیں گے تو آپ کو بالکل مری ایسا مزہ ملے گا لیکن لوگ کو سیس کی اتنی ناولیج نہیں ہے لوگ یہ آتے نہیں ہے دیکھتے نہیں ہے پتہ نہیں ہے عادت زیادہ لوگ کو تو جب آپ اس دسٹک پائیں گے تو آپ کو یہاں کے خوبصورتی کا پتہ چلے گا میرا نام اسمان ہے میں گجرات سے آیا ہوں اور ادھر لڑم ٹاپ میں سہر کے لیے یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے اور ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے اور اس جگہ کا نام جو ہی نیہ ہے لڑم ٹاپ ہے یہاں پر بہت مزہ آ رہا ہے سردی بھی بہت زیادہ ہے ہم نے یہ سارے مارے پرنڈے ہم نے برپ میں جو ہی نا بہت نخری کی ہے اور بہت مزہ آیا ہے حال یہ برپ باری کے بعد وعدے لڑم میں شدید برپ باری ہونے کے بعد زلد انتظامیہ لوگ دیر رابطہ سڑکے ساپ کر رہی ہے جس کے بعد بڑی تعداد میں سیاہ برپ کی حسین نظاروں سے لطپاندود ہونے کے لیے آ رہی ہے اور برپ میں گرمکانوں سے مزہ لے رہی ہے اور برپ سے گولہی بنا کر ایک دوسری پر پینکتے ہیں اور خوب موڈ مستیوں میں مصروب ہے لوگ دیر میں بارش اور برپ باری کا سلسلہ تم جانے کے بعد سیاہوں کے ایک بڑی تعداد نے وعدے لڑم کا رکھ کر لیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتھی وعدے لڑم تاب لوگ دیر کارٹلنگ کاسمی سروبی میں بیس سالہ پرانی دشمنی جرگہ ممبران کی کوششوں سے دوستی میں بدل گئی جرگہ ممبران سے ہر قسم کا تاؤن کیا جائے گا اسسسٹن کمیشنر کارٹلنگ تفصیلات جانتے ہیں ملک سلطان کی اس ریپورٹ میں مراد علی ناظم کے سربراہی میں تشکیل پائے جانے والی جرگہ جس میں آسسٹن کمیشنر گوہر علی اس اے چو تانا خرقی بشیر خان نظیر باچا گل محمد اور دیگر ممبران کے دن رات کوششوں سے آخر کار یہ سنگین بیس سالہ دشمنی دوستی میں بدل گئی اس حوالے سے مراد علی ناظم کی ریعائشگاہ پر ایک تقریب کا احتتام کیا گیا تھا جس میں علاقے برس علماء کرام سیاسی و سماجی کارکنان اور امائدین علاقہ نے سینکلوں کی تعداد میں شرکت کی تقریب کے طور پر آسسٹن کمیشنر کارٹلنگ گوہر علی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جرگہ کے افادیت کو کبھی بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا جرگہ فورم پر جو مسائل حل ہوتے ہیں وہ کبھی بھی عدالتوں میں حل نہیں ہوتے خوش قسمتی سے بختنخواہ میں جرگہ سسٹم کو کھلیدی آسیت آسل ہے جرگے سے آمن و آمان برقرار رہتی ہے اور علاقے میں خوشحالی آتی ہے ہماری سول ایڈمنسٹریشن اور پولیس کے جانب سے مکمل تعاون جرگے کے ساتھ ہوگی دن کو ضرورت پڑے یا رات کو ہم ہر وقت خاضر ہوں گے مرادری ناظر نظر باچہ و دیگر جرگہ ممبران کی کوششوں کو سراتے ہیں اور ان کو حراجی تحسین پیش کرتے ہیں ملک سلطان ازاد نیوز کارٹ نائم سا پیڑے راشیہ دا لاری کو سیغی تا خو اینات چپکنے اکسیڈنٹ ہوئی کلا کلا پختانے پا معمولی خبر جنگ ہوئی دو منبر سب دی مراد خان دی یا رات نظر باچہ ری پشان خلق چکلی کی موجودی دو ما پا خیال کے آغا خبرات دینا بیر مخ کے نزی نقصان تراب تا اور کمی پیسہ لے چھ پا دی حجرہ کے پا دی جماعت کے پا دی کور کی کی گی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور تازہ ترین اپ ڈیٹ سوا حبر رہنے کے لئے دیکھتے رہے آزاد ون